اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہندو تنظیموں نے پندرہ جون کو اتراکند کے پرولا میں مبینہ طور پر بین المذاہب شادی کے تعلق سے اعلان جاری کیا تھا اور ساتھ ساتھ مسلمانوں سے دکانوں اور مکانوں کو خالق کرنے کی وارننگ بھی دیتی اس کے پیش نظر تقریباً بارہ مسلم خاندان پرولا سے نقل مکانی کر گئے ہیں اب بین المذاہب شادیوں کے معاملے کو لے کر مناقض ایک میٹنگ میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولا محمود مدنی نے تمام مذاہب کے مذہبی رہنماؤں سے بات کی ہے انہوں نے کہا کہ اتراکند کے اترکاشی سے مسلمانوں کو نکالے جانے کی بات کہی جا رہی ہے حالانکہ اس میں ان لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے یہ مسئلہ ناجوان لڑکے لڑکی کا ہے دار الحکومت دہلی کے آئی ٹی وی پر واقع جمعیت علماء ہند کے صدر دفتر میں آج بین المذاہب شادیوں کے معاملے کو لے کر ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولا محمود مدنی نے تمام مذاہب کے مذہبی رہنماؤں سے بات کی ہے اس دوران اترکاشی میں مسلمانوں کو بے دخل کیے جانے کے معاملے پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے مولانا محمود مدنی صاحب نے اترکاشی پر کہا کہ آج ریاست اتراکند کے اترکاشی سے مسلمانوں کو نکالے جانے کی بات کہی جا رہی ہے حالانکہ اس میں ان لوگوں کی کئی غلطی نہیں ہے یہ مسئلہ ناجوان لڑکے لڑکی کا ہے مولانا مدنی نے کہا کہ ہمیں ان ناجوانوں سے طاقت کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ تمہیں اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلنا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سماج کا خیال کرنا ہے ملک کا خیال کرنا ہے اگر ہم اپنی منمرضی کرنے لگیں گے سماج کو نظرانداز کر دیں گے تو کیسے چلے گا انہوں نے کہا کہ ہندو کا مسلمانوں سے اور مسلمانوں کا ہندو سے شادی ہونا بند ہونا چاہیے آپ تعلقات رکھے بائی بہن بنائے ویسے بھی ہم سب آدم کی اولاد ہیں تو ایک دوسرے کے بائی بہن ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم اس کے سخت مخالفت کرتے ہیں کہ ایک مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرے اور ہندو لڑکا مسلمان لڑکی سے شادی کرے ہم سب ہی لوگوں کو ایک ساتھ مل کر اس کی مخالفت کرنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ اگر شادی ہونی ہے تو سب کی رضا مندی سے ہونی چاہیے بھاگ کر شادی کرنا اس کا حل نہیں ہے اس کے بدلے میں بھگتنا دوسرے لوگوں کو پڑتا ہے ناظرین اس خبر کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ و سلام